اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ہم آپ کو ٹک ٹاک اپلیکیشن کے بارے میں ساتھ ایسی خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کے بارے میں بتائیں گے یا ساتھ ایسے خفیہ راز کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ ٹک ٹاک کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے جینا قدی مولوی نہیں سنے ٹک ٹاک تھے ہوئی سن دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک ان دونوں سب سے زیادہ وائرل اور ٹرنڈنگ اپلیکیشن ہے ہر کوئی ٹک ٹاک کے بخار میں مبتلا ہے تو ہمیں کافی زیادہ ریکویسٹ محصول ہوئی کہ ہم بھی ٹک ٹاک کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ کو مزید ایڈوانس سیٹنگز کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ کا ایکسپیرینس ٹک ٹاک کو استعمال کرنے کے حوالے سے مزید بہتر ہو جائے تو چلیے سیکھتے ہیں ساتھ ایسی ایڈوانس سیکرٹ سیٹنگز جو ٹک ٹاک میں موجود ہیں اور شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو ٹک ٹاک کی ان ساتھ خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کو جاننے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس ویڈیو کے لیے لائک کا ٹارگٹ ہے دسزار لائکس اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی محبت کی بدولت ہماری اس ٹارگٹ کو پورا ضرور کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم آٹھ لاکھ سے زائد دوستوں کی فیملی کا مجموعہ بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سے یہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلی جانتے ہیں ٹک ٹاک کے ساتھ ایسی خفیہ سیٹنگز جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نمبر سیون پر ہم نے ٹک ٹاک کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیو آر کوڈ کی مدد سے کسی بھی دوست کی آئی ڈی کو فالو کر لیں ٹک ٹاک میں اور بغیر آئی ڈی کو ٹائپ کیے تو آپ بڑی آسانی سے یا تو کیو آر کوڈ دوسرے دوست کو شیئر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا اس کو وٹس ایپ پہ کسی بھی چیز پہ شیئر کر دیں یا کسی بھی دوست کے کیو آر کوڈ کو سکین کر سکتے ہیں دونوں طریقے میں آپ کو کٹھے بتاؤں گا تو چلی جانتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ می پر کلک کریں جب آپ می پر کلک کریں گے تو آپ کو اپنی پروفائل فوٹو نظر آئے گی آپ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو باکس بنا نظر آ رہا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ کیو آر کوڈ والی جو فوٹو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی آپ اس کو چاہیں تو سیف ایمج بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی گیلوی میں سیف ہو جائے گی تو آپ بڑی آسانی سے گیلوی میں جا کے اس فوٹو کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو جس کو چاہے شیئر کر سکتے ہیں شیئر کے ذریعے فیس بک پر مسینجر پر اور آپ کا جو فوٹو ہے اس کو لوگ سکین کر کے آپ کو ڈھون پائیں گے سکین کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سکین کرنے کے لئے آپ می پر جائیں گے جب آپ می پر کلک کریں گے تو سمپلی آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ باکس نظر آ رہا ہے آپ نے اب یہاں پر سکین پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ سکین پر کلک کریں گے تو آپ نے اپنے موبائل کے ذریعے سکین کرنا ہے اور ساتھ ہی میری یہ پروفائل جو یہاں پر شو ہو جائے گی اور میری آئی ڈی بھی اپنے آپ سکیننگ کے ذریعے یہ کیو آر کوڈ کی مدد سے لے لے گا دوستو نمبر سکس پہ ہم نے ٹک ٹاک کی جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ چاہے تو ٹک ٹاک میں دو لیند کی جو ہے ویڈیوز بنا سکتے ہیں بائی ڈیفال ٹک ٹاک آپ کو پندرہ سیکنڈ ویڈیو آفر کرتا ہے لیکن اگر آپ چاہے تو سکسٹی سیکنڈ تک بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں ان دو سائزز کو چینج کرنے کے لیے ٹک ٹاک میں آپ کہاں جا سکتے ہیں تو جلی جانتے ہیں دوستو اس کے لیے سمپلی آپ پلس بٹن پر کلک کریں جو ہی آپ پلس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو تین ڈاٹ جو نظر آئیں گے آپ اس پہ جب تین ڈاٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک ویڈیو کیمرہ کا نشان نظر آ رہا ہوگا اگر آپ چاہے تو آپ اس پہ ایک کلک کر کے اس کو ففٹین سیکنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ ایک کلک کر کے سکسٹی سیکنڈ یعنی ساٹھ سیکنڈ میں بدل سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی ریکارڈنگ لیند جو ہے بڑی آسانی سے پندرہ سیکنڈ یا ساٹھ سیکنڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دوسروں ٹکٹوک کی پانچویں سیٹنگ بھی بہت زیادہ امیزنگ سیٹنگ ہے دوسروں اگر آپ چاہے تو اپنی ٹکٹوک کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نہیں بھی دے سکتے یعنی کوئی بھی یوزر صرف آپ کی ویڈیو کو دیکھ تو سکے لیکن ڈاؤن لوڈ نہ کرے تو چلیے جانتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کی اجازت کو دینے یا نہ دینے کا طریقہ کہاں پر موجود ہے اور وہ کونسی ایسی سیٹنگ ہے دوسروں اس کے لیے سمپلی آپ می پر کلک کریں جو آپ کا آئیکن نظر آرہا ہے می کا اس کے بعد آپ یہ تین ڈاٹ پر کلک کریں اور اس کے بعد جب آپ سیٹنگز میں آ جائیں گے تو آپ یہاں پر پرائیویسی پر کلک کریں گے پرائیویسی اینڈ سیفٹی جب آپ پرائیویسی اینڈ سیفٹی پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہوگا سب سے نیچے سیکنڈ آسٹ پر آلاوڈ ڈاؤن لوڈ آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو آف کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کا جو ویڈیو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر پائے گا اگر آپ اس کو اینیبل کر دیں گے تو دوسرے دوست وہ آپ کی ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ بھی کر پائیں گے ایک دن میں نمائی پڑا ہمیں پیا تو بیل لگی ہائے میں مر گئی مگر نمازی نے گانا لایا تو وہاں میری یال تے میں پر سلام پیر کے انہوں آکیا علوا تو باندی کر لیں کہیں دا مولوی جی چہتا ہی نہیں فور سیٹنگ میں بہت زیادہ امیزنگ سیٹنگ ہے اگر آپ چاہیں اپنے ٹک ٹاک اپلیکیشن کی جو نوٹیفکیشنز ہیں آپ ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں نوٹیفکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کی ویڈیو کو کوئی لائک کرتا ہے یا جب بھی آپ کو کوئی نیا بندہ فالو کرتا ہے یا جب بھی آپ کو کوئی کومنٹ کرتا ہے تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے اور آپ کئی بار بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں اگر آپ کے جو فالورز زیادہ ہیں یا آپ کو زیادہ کومنٹس اور لائکس ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ان نوٹیفکیشنز کو بند بھی کر سکتے ہیں یا آن بھی کر سکتے ہیں تو چلی جانتے ہیں یہ کہاں پوسیبل ہے دوستو اس کے لیے پھر آپ می پر کلک کریں یہ جو آپ کو کارنر پر نظر آ رہا ہے می آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو دوستو اس کے بعد سمپلی آپ نے یہ تین ڈاٹ والا جو آپشن آئیکن ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو سمپلی آپ نے پوش نوٹیفکیشنز جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپشن اس پہ جانا ہے پوش نوٹیفکیشنز پوش نوٹیفکیشنز میں جانے کے بعد دوستو آپ چاہیں تو یہ تینوں آپشنز کو بند کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نوٹیفکیشن نہ آئے یا آپ چاہیں تو تمام نوٹیفکیشنز کو یہاں سے آن بھی کر سکتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو تمہاری کیا حیثیت ہے تم تو صرف کت پھٹلی ہو تمہاری دورے تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے دوستو ٹک ٹک کی نمبر تھری سیٹنگی بہت ہی امیزنگ ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنا ایک خاص یوزر نیم بنانا ٹک ٹک میں تاکہ آپ بڑی آسانی سے دوسرے بندوں کو بتا سکیں کہ یار میرا یوزر نیم یہ ہے تو کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹک ٹک میں کسٹم یوزر نیم کو کیسے بنایا جاتا ہے یا چینج کیا جاتا ہے تو جلی جانتے ہیں یہ کہاں ممکن ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ می پر کلک کریں جو آپ کو کورنر پر بٹن نظر آ رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے سمپلی ایڈٹ پروفائل میں جانا ہے اور دوستو جب آپ ایڈٹ پروفائل میں جائیں گے تو یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم چینج کر پائیں گے اس جگہ پر ڈبل ٹپ کر کے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ ایک بات جب بھی اپنا یوزر نیم چینج کریں گے تو تیس دن سے پہلے یوزر نیم نہیں چینج کر پائیں گے اس لیے دھیان سے چینج کیجئے گا کہ ایک مہینے سے پہلے پہلے پھر آپ چینج نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد یہاں سے سیف پہ کلک کر دیں تو آپ کا یہ سیف ہو جائے گا دوستو ٹک ٹاک کی نمبر ٹو سیٹنگ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یاد دو ویڈیوز کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو بنانا تو آپ کر سکتے ہیں یہ سیٹنگ کافی لوگ تو ویسے جانتے ہیں لیکن یہ نیو کمرس کے لیے جو بلکل اب ٹک ٹاک پہ نئے نئے آئے ہیں تو چلی جانتے ہیں دو ویڈیوز کو مکس کر کے ایک ویڈیو کیسے بنائی جاتی ہے دوستو اس کے لیے سمپلی آپ جس ویڈیو کو بھی ڈبل بنانا چاہتے ہیں دوستو اس ویڈیو پہ موجود رہے اور ساتھ اس شیئر پر کلک کرنے جب آپ شیئر پر کلک کریں گے تو یہ سب سے ہی پہلا آپشن دوسی لائن میں ڈیوٹ آپ اس پہ جب ڈیوٹ پر کلک کریں گے تو آپ ڈبل ویڈیو بنا پائیں گے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ایک سائٹ پہ لگ جائے گی اور دوسری ویڈیو جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ اپ خود بنا پائیں گے اور دونوں جو ہے وہ مرج ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ میرا کیمرہ ہے اس سائٹ پہ اور دوسری جو ویڈیو وہ ساتھ میں آ چکی ہے دوستو اگر آپ میری ٹک ٹاک آئی ڈی جانا چاہتے ہیں تو میری ٹک ٹاک آئی ڈی ہے اسد علی ٹی وی میں آنے والے وقت میں اس میں بڑے مزے مزے کی ویڈیوز ڈالتا رہوں گا فنی قسم کی دوستو ٹک ٹاک کی نمبر ون سیٹنگ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو آپ کی جو لائک ویڈیوز ہیں وہ باقی تمام دوستوں کے لیے شو ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں کسی ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور آپ یہ چاہیں کہ یا دوسرے لوگ نہ جان سکیں کہ میں نے کون کون سی ویڈیوز کو پرائیویٹ طور پر لائک کیا ہے تو اس کے لیے بڑا سمپل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کی بجائے ایڈ ٹو فیورٹ میں کر دیں یعنی ایڈ ٹو فیورٹ ایک آپشن ہے آپ اس میں اگر کر دیں گے تو آپ کی جو فیورٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کو نہیں دیکھیں گی جو صرف لائک ویڈیوز ہوتی ہیں وہی دوسروں کو دیکھیں گی تو چلی جانتے ہیں یہ کہاں ممکن ہے دوستو اس کے لیے جس ویڈیو کو بھی آپ ایڈ ٹو فیورٹ میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ صرف آپ ہی دیکھ پائیں کوئی اور دیکھنا پائیں اور فیورٹ بھی ہو جائے تو آپ اس کو لانگ پریس کرنے سے دبا کے رکھیں جب آپ دبا کے رکھیں گے تو تین آپشن آپ کو نظر آئیں گی آپ نے ایڈ ٹو فیورٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہ آپ کی فیورٹ لسٹ میں ویڈیو ایڈ ہو چکی ہے اور اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ جو فیورٹ لسٹ میں ایڈ ہو چکی ہیں اس کے لیے دوستو سمپلی آپ می پر کلک کریں جب آپ می پر کلک کریں گے تو یہ جو فیورٹ لسٹ ہے آج اگر آپ کے سامنے یہ می فیورٹ کی ہیں اور دونوں جو ہے وہ ویڈیوز میرے سامنے شو ہو چکی ہیں جو میں نے فیورٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بلتے ہیں جلدی نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ